موسیقی پیر 29 جولائے سال 2019 کے نیوز بلٹر میں میں آپ کو خوش آمی دیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریہ بلوچستان سمیت عالمی علاقے خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کے سرخیاں پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر سارین بلوچ افغانستان میں نائب صدارت امیدوار اور انڈی ایس کے سابق سربراہ عمراللہ کے گھر پر خودکش حملہ 20 افراد حلاق عمراللہ صالح بی زخمی بلوچ رینماوں کی بزدلانہ حملے کی مضمت بین پی منگل کے ایم پی اے سنا بلوچ کے بلوچ جہدکاروں کو دہشتگرد قرار دینے کی جواب میں بلوچ سیاسی کارکنوں کا مضمت اور سخت رد عمل دیرہ بکٹی میں بارودی سرنگ کا دھماکہ پاکستانی فوج کے پرائیوٹ ملیشیا کے تین اہلکار زخمی بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں سات افراد حلاق حکومت استفاہ دے دے نہیں تو ہم گرا دیں گے مولانا فضل الرحمن خیبر پخت انخواہ میں دو مختلف واقعات میں تین افراد حلاق ایک زخمی افغان طالبان کا مستقبل میں افغانستان کو غیر ملکی جنگجیوں کے لیے استعمال نہ کرنے کا عظم ویانہ مذاکرہ تعمیری رہے ہیں اچھے نتائج نکل سکتے ہیں اباس اراکچی امان اور ایران کا آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو بلاتا تلجاری رکھنے کے عظم کا اظہار ایران کے ساتھ تیل بردار جہازوں کا تبادلہ نہیں ہوگا ایران عالمی قوانین کی پاسداری کرے ایران بہارت میں حالیہ شدید توفان میں جام بھک افراد کی تعداد دو سو پچاس سے تجاوز کر گئی امریکی ریاست کیلیفونیا میں فیسٹیول میں فائرنگ تین افراد حلاق کئی زخمی مختلف کاروائیوں میں چونتیس کرد باغی حلاق کر دیئے ہیں ترک وزیر خارجہ غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے اکیس افراد مکدونیا میں گرفتار چین میں بارشوں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی سبب تیس افراد حلاق متعدد زخمی اور لاپتا نائجیریا میں دہشتگر تنظیم بوکو حرام کا ایک جنازے پر حملہ پینسٹ افراد حلاق دس زخمی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوت افغانستان کے دار الحکومت قابل میں نائب افغان صدارت امیدوار اور انڈی ایس کے سابق سربراہ امراللہ سالے کے گھر پر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں بیس افراد جانبہک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں حملہ آورون نے امراللہ سالے کے میمن خانے کو نشانہ بنایا ہے حملے میں امراللہ سالے بھی معمولی زخمی ہوئے ہیں افغان وزارت داخلہ کے ترجمہ نصرت رحیمی نے حملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ حملے میں سیاسی موومنٹ گرین ٹرینڈ کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے واضح رہے امراللہ سالے اس ٹرینڈ کو چلانے والے رہنماؤں میں شامل ہیں دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر افغانستان کی آنے والے الیکشن میں نائب صدارت کے امیدوار امراللہ سالے پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جبکہ افغانستان میں حالات بہتری کی جانیں بڑھ رہے ہیں تو ہمسایہ ملک پاکستان افغانستان اور بلوچستان میں دہشتگردی پھیلا رہا ہے جبکہ بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ بشیرزے بلوچ نے کابل میں امراللہ سالے پر حملے کی ردعمل میں کہا ہے کہ بلوچ دوست اور محب وطن افغان رہنما امراللہ سالے پر حملہ پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایسائی کی طرف سے ان کی قتل کی کوشش ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کے دل سے مادر وطن کی محبت ایسے بزدلانہ حملوں سے ختم نہیں کی جا سکتی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے رہنما اور بلوچستان کے کٹ پتلی صوبہی اسمبلی کے ممبر سنا بلوچ نے گزشتہ روز بلوچستان اور خیبر پختوں قوامے ہلاک ہونے والے قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کے حوالے سے ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم وزیرستان اور بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ان واقعات میں شہید ہونے والے مسلح افاج کے جوانوں کے لواحکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا وند تبارک شہدہ کے درجت بلند کرے اور خطے سے دہشتگردی کا خاتمہ اور پائدار امن ہو دوسری طرف سنا بلوچ کے اس پیغام کے بعد بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ پنجابی سپاہیوں کے موت کا ماتم منا رہے ہو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کتنے گھر برباد کیے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما نے سنا بلوچ کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ شاید پنجابی فوج کے تنخواہ خوری نے آپ کے جذبات سن کر دیئے ہیں لیکن یاد رکنا چاہیے کہ آپ سے پہلے نیشنل پارٹی نے بھی ان پنجابی سپاہیوں کے لاشوں کو کندہ دیا تھا جس کے بعد آج تک وہ لوگ قوم کے سامنے شرمندہ ہیں ڈیرہ بگٹی کے علاقے بیکڑ رکنی میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے سے تین افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشبیشناک بتائی گئی ہے مقامی انتظامیوں نے زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں انہیں طبیعی امداد دی جا رہی ہے بعض اطلاعات کے مطابق زخمی ہونے والے افراد سرکاری حمایت ریافتہ گروہ سے ہیں جو ریاستی سرپرستی میں بلوچ سیاسی کارکنوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں بلوچستان کی علاقے دکی میں پیش آنے والے ایک کوئلہ کان حادثے میں ایک کانکن جام بہک ہو گیا ہے حادثہ مقامی کوئلہ کان میں پیش آیا ہے جہاں مٹی کا تودہ گرنے سے کانکن اسمت اللہ ولد زکریہ الکوزے سکنے افغانستان جام بہک ہو گیا ہے پنجگور میں پیش آنے والے خوفناک حادثے میں دو افراد جلس کر جام بہک اور دو زخمی ہو گئے ہیں ٹریفک حادثہ پنجگور میں سی پیک روٹ پر پیش آیا جہاں پٹرول سے لدی دو گاڑیاں اپس میں ٹکرا گئی ہیں بارکان کے علاقے بغاؤ میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جام بہک ہوا ہے لیویز فورس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو اصلہ سمیت گرفتار کر لیا ہے فائرنگ کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے لورالائی میں کوئٹا روڈ پر کرش مشین کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا ہے جہاں ایک موٹر سائیکل اور کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار شخص جام بہک ہوا ہے جس کی شناخت وحید خان ولد دوران وزیر کے نام سے ہوئی ہے جبکہ خوزدار کے قریب آرسی ڈی شہرہ پر وڈ باران لک کے مقام پر ٹرالر اور پیک اپ میں تصادم ہوا ہے جس میں دو افراد جام بہک ہو گئے ہیں جام بہک افراد کا تعلق نال سے ہے جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرامہ نے کہا ہے کہ مسترد لوگوں کو جبر کی بنیاد پر عوام پر مسلط کیا گیا ہے ہم حکومت کا خاتمہ کر کے واپس گھر بیجیں گے اور حکومت کو محلت دے رہے ہیں کہ اگست مہینے میں مستعفی ہو جائیں اگر استفاہ نہیں دیا تو اکتوبر میں پورا ملک اسلام آباد میں ہوگا کوئیٹر میں جی جوائی کے ملین مار سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرامان کا کہنا تھا کہ پچیس جولائی کو عوام کے منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا جبکہ اپوزیشن جماعیتوں نے تسلیم کیا کہ الیکشن جالی ہے اور میں علل اعلان کہتا ہوں کہ آپ کو عوام پر مسلط کیا گیا ہے یہ جمہوری حکومت نہیں ہے اس جالی منڈٹ کے ذریعے عوام پر مسلط کیا گیا خائبر پختونخواہ کے قبائل علاقہ محمد ایجنسی کی تحصیل امبار میں بیٹی کو بجلی سے بچانے کی کوشش میں ایک ماہ اپنی ایک سالہ بیٹی سمیت جان بھگ جبکہ ایک بچہ زخمی ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق لوی شاہ نامی علاقے میں گیارہ ہزار وال بجلی لائن کی تارے زمین پر گر گئی تھی جہاں محمد آمر نامی رہائشی کی پانچ سالے بیٹی ان کی زد میں آ گئی دوسری طرف پشاور پولیس نے خبر دی ہے کہ تھانہ سردریاب میں گزشتہ شب ڈیوٹی پر معمور ایک اہلکار نے ایک ٹریکٹر کو رکنے کا اشارہ کیا تھا تاہم ٹریکٹر ڈرائیور سے بے کابو ہو کر پولیس اہلکار پر چڑ گیا ہے جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار جام بھگ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوران افغان طالبان نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ افغانستان کو مستقبل میں دہشتگردوں کا گھڑ بننے نہیں دیں گے اور نہ ہی اس سرزمین کو کسی اور ملک میں دہشتگردی کے لیے استعمال ہونے دیں گے ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک بیان میں طالبان کے ترجمان نے یہ عظم ظاہر کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی دہشتگرد گروپوں کو افغانستان کو ایک محفوظ گاہ بناتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر دہشتگردی کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے دوسری طرف طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والی امریکی ٹیم کے سربراہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ وہ ان مذاکرات میں ہونے والی پیشرف سے مطمئن ہیں کیونکہ طالبان نے یہ عظم ظاہر کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی دہشتگرد گروپوں کو افغانستان کو ایک محفوظ پناہ گاہ بناتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر دہشتگردی کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے اس کے علاوہ اس امکان پر بھی بات ہوئی ہے کہ ایک ایسے طریقہ کار پر اتفاق ہو جائے جس کے تحت طالبان دہشتگرد گروپ دائش کے خلاف امریکی جنگ کا حصہ بن جائیں ایران کے سینئر جہوری مذاکراتکار اباس عراقچی نے کہا ہے کہ جہوری معایدے کے فریق ممالک کے ساتھ ویانہ میں ہونے والی ایمر جنسی ملاقات تعمیری رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یورپی ممالک نے معایدے کو بچانے کی کوشش نہ کی تو ایران اس معایدے سے جڑی اپنی ذمہ داریوں سے بتدریج الگ ہوتا جائے گا خبر رسائے دار رویٹرز کے مطابق اباس عراقچی نے کہا ہے کہ ماحول تعمیری تھا بات چیت اچھی رہی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے مسئلے کو حل کر لیا ہے مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے وعدے کیے گئے ہیں حلیجی ریاست سلطنت امان کے وزیر خارجہ یوسف بن علوی نے کہا ہے کہ ایران اور امان نے آبنائے ہرمز میں تیل بردار اور دیگر تجارتی بحری جہازوں کی آمد رفت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے سلطنت امان کے سرکاری ٹیلی ویزن چینل سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ بن علوی کا کہنا تھا کہ ہم ایران اور دوسرے ممالک کے درمیان سالسی نہیں کر رہے مگر موجودہ حالات میں ہم دوسروں کی نسبت آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت برقرار رکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تہران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ برطانوی پرچم بردار جہاز کو آزاد کر دے انہوں نے کہا کہ تیل بردار جہازوں کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا اور ایران پر لازم ہے کہ بین الاقوامی قانون کا احترام کرے وزیر خارجہ کے مطابق یہ بارڈر کی کسی نویت کا معاملہ نہیں بلکہ اس کا تعلق بین الاقوامی قانون اور زابطوں کی پاسداری سے ہے اور ہمارا اسرار بھی اسی بات پر ہے بھارت میں توفانی بارشوں اور سہلاب کے باعث مختلف واقعات میں دو ہفتوں کے دوران حلاق افراد کی تعداد دو سو پچھا سے تجاوز کر گئی ہے بھارتی نشریاتی اداری ٹائمز افر انڈیا کے مطابق ملک میں مونسون کی حالی ہے بارشوں کے باعث ریاست مہاراشترا بہار آسام اور ملک کے معاشی حب ممبئی میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے امریکی ریاست کیلی فورنیا کے ایک مشہور میلے کے شرکہ پر کی جانے والی فائرنگ سے کم از کم تین افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ ریاست کی شمالی کاؤنٹی سانتا کلارا کے قدرے سے چھوٹے شہر میں ہوئی ہے شہر کے پولیس کے سربراہ اسکارٹ اسمت نے کہا ہے کہ فیسٹیول میں گولیاں چلانے والے مبجینہ شخص کو پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں حلاق کر دیا گیا ہے سمت نے یہ مزید یہ کہا ہے کہ افسوسناک واقعی کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے ترکی کی وزیر دفاع نے گزشتہ روز میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شمالی عراق میں متعدد کاروائیوں کے نتیجے میں چونتیس کرد باغی مار دیے گئے ہیں انہوں نے استمبول میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ یہ کاروائیاں سترہ سے لے کر انیس جولائی تک کی گئی ہیں جن میں کردستان ورکرز پارٹی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے واضح رہے ترک حکومت کے علاوہ یورپی یونین اور امریکہ بھی کردوں کی اس پارٹی کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں یہ باغی ترکی کے جنوب مشرقی کرد علاقے میں انیس سو چوراسی سے خود مختاری کی مسلح تحریک چلا رہے ہیں جنوب مشرقی یورپ کے ملک مکدونیا میں پولیس نے اکیس غیر قانونی تارکینی وطن کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق گشت کرنے والی اہلکارون سربیہ کی سرحد کے قریب ایک جیپ کو روکنے کی کوشش کی تو ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا جس کے بعد اہلکارون نے علاقے کی تلاشی لی تو جنگل میں چھپے اکیس افراد پکڑے گئے جن کا تعلق عراق پاکستان اور شام سے ہے چین کے جنوب مغربی علاقے میں پہاڑوں سے مٹی کے تودہ گرنے سے کم از کم تیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد لا پتہ ہیں جن کی تلاش کا کام بھی جاری ہے جبکہ بعض ذرائع نے ہلاک اور لا پتہ ہونے والے ان کی تعداد اس سے زیادہ بتائی ہے واقعہ منگل کے روز چین کے صوبے گوائی زو کے اگدہات میں پیش آیا جہاں پاڑوں سے پتھر گرے اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی جس کے نتیجے میں پہاڑ کے دامن میں موجود بیس گھر مل بے تلے دب گئے نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی شدت پسندوں کے ایک حملے میں پینسٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں خبر رسائدار اے ایف پی کے مطابق شدت پسندوں نے ہفتے کو نائجیریا کے شمال مشرقی ریاست بورنو کے صدر مقام مائدو گری کے نزدی کے گاؤں میں ایک جنازے میں شریح افراد پر فائرنگ کی فائرنگ سے دس افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے آٹھ کی حالت نازک ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ